نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریجی فیلوسفی میں ہوں آپ کا دوست ہو سٹو کوچ آنند وراج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیا کرے جب آپ کا ایکس بہت جلدی موو آن کر لے What to do when your ex moves on too fast جب آپ کا ایکس بوئی فرینڈ جب آپ کی ایکس گل فرینڈ بہت جلدی موو آن کر لے آپ نے دیکھا بریک اپ ہوا بریک اپ کے کچھ ٹائم کے بعد ہی اس کے پوسٹ اکتم ہیپی والے آنے لگے اس کی سٹوریز بہت بیوٹیفل اس کی لائف بہت بیوٹیفل دکھ رہی ہے وہ انسان بہت خوش ہے آپ کے بینا وہ انسان بہت مجھے لے رہا ہے آپ کے بینا اس کے بائیو میں جو ٹیکن بائی تھا وہ آپ کی جگہ ہے آپ کے نام کی جگہ کسی اور کا نام وہاں پہ لکھا گیا ہے Then I can understand the pain ہم فیل کرتے ہیں جو درد فیل کرتے ہیں جیسا ہمیں جو لگتا ہے ہم خود کو self guilt doubts regrets اور دنیا بھر کی تمام questions سے بھر دیتے ہیں کیا میں اس کے لئے صحیح نہیں تھا کیا وہ انسان میرے بینا خوش ہے کیا اس کو میرے بینا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کیا وہ انسان میرے بینا اپنی لائف جی رہا ہے جو ایک ٹائم پہ ایسا کہتا تھا کہ میں تمہارے بینا نہ مر جاؤں گا اگر تم نہیں ملے تب میں مر جاؤں گا اگر تم نہیں ملی تو تو میں ایک دم بندہ دھارک ہو جائے گا میرا اگر آپ نہیں ملے تب تو میں مری جاؤں گی ایسے کہنے والے لوگ جو آج بہت خوش ہیں جو بہت مست ہیں جو ترہ ترہ کی وعدے کرتے تھے ترہ ترہ کے promises قسمیں وعدے پیار وفا سب کچھ اتنا سب کچھ تھا اور آج کچھ بھی نہیں ہے آج آپ دیکھتے ہو کہ وہ انسان آپ کی بینا بہت خوش ہے اور بہت آگے بڑھ چکا ہے اپنی لائف میں اور آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے اس نے بہت جلدی move on کر لیا ہے too fast and too quickly ایسے کیس میں ایسی condition میں ایسی situation میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم خود کو self guilt doubts اور بہت ساری چیزوں سے بھر دیتے ہیں کہ ہمیں خود کو اندر ہی اندر دکھ لگتا ہے کیا 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 کئی باری ہم feel کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کے لئے اتنا سب کچھ کیا اتنے efforts ڈالے اتنی محبت کری اتنا پیار کیا اور اس کو آج تھوڑا سا بھی feel نہیں ہو رہا ہے اس کو تنک سا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یار اس نے کیا کیا ہے اور وہ میرے بینا بڑے خوشی سے بڑے آرام سے بڑے پیار سے رہ رہا ہے کیا کرے ایسی condition میں جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہو آپ پریشان ہو جاتے ہو خود کو پریشان کرنے لگتے ہو خود کو آپ حتاش کرنے لگتے ہو کہ یار وہ تو آگے بڑھ چکا وہ آگے بڑھ چکی اب میرا کیا ہوگا میں کو کیا کرنا چاہیے میں خوش کیوں نہیں ہوں میں آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا ہوں میرے مند میں اتنے سارے thoughts کیوں چل رہے ہیں میں اس کو کیوں نہیں بھلا پا رہا ہوں میں ان یادوں کے ساتھ کیوں نہیں deal کر پا رہا ہوں یہ ساری چیزیں ہمارے مند میں چلتی رہتی ہیں اور اگر میرے دوست آپ کی condition ایسی ہے آپ کی situation ایسی ہے تو چلیے چیزوں کو discuss کرتے ہیں and let's sort these things out ان چیزوں کو discuss کر کے ختم کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں feel کر رہے ہو وہ بہت جلدی انسان آگے کیوں بڑھ گیا اور آپ کو اتنا درد آپ کو اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے سب سے پہلے تو جو انسان اپنی life میں آگے بڑھ چکا ہے وہ آپ کی life کا حصہ نہیں ہے آپ سے اس کا کوئی belong نہیں ہے اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ آپ کا ex بن چکا ہے اب آپ کا ex اپنی life میں آگے بڑھے پیچھے ہٹے خوش رہے دکھ رہے you should not be bothered about this as a human being بات ایک الگ ہے but اگر آپ کا ex ہے اور آپ اس چیز سے bothered ہو رہے ہو آپ اس چیز سے پریشان ہو رہے ہو کہ وہ آگے بڑھ چکی ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے وہ یہ ہے وہ ایسے post ڈال رہا ہے وہ ایسے post ڈال رہی ہے وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہی ہے وہ اس کے ساتھ اس کے دوستی ہے اس کے ساتھ ایسا یہ ہے یہاں پہ گھننے کے لے جا رہا ہے یہاں پہ trip ہے اس کا یہ ہے وہ ہے then i'm really sorry my friend آپ ابھی بھی اسی چیز میں stuck ہو ابھی بھی اس کی یادوں میں ہی کھوئے ہوئے ہو ابھی تک آپ باہر نہیں نکلے ہو اس چیز سے تو آپ کا ex اب آگے بڑھے پیچھے ہٹے آپ کو اس چیز سے مطلب ہی نہیں ہونا چاہے وہ آپ کا ex ہے وہ کچھ بھی کرے وہ کرے کرنے دو اس کو وہ آپ کا ex ہے اس سے کوئی لینا دینا اس سے کوئی راستہ واسطہ ہونا ہی نہیں چاہے اور آپ کی جو منجل ہے جو آپ کے راستے ہیں اب اس اور جانے ہی نہیں چاہے سمجھ رہے ہو آپ اور اگر ابھی بھی راستے واسطے اس کی اور جا رہے ہیں then work on yourself خود کو ہیل کرو خود کے اوپر کام کرو میں نے اس پر بہت ساری ویڈیوز بنایا ہے ان ویڈیوز کو دیکھو understand کرنے کی کوشش کرو چیزوں کو کہ ٹھیک ہے ہر ایک انسان الگ الگ ہوتا ہے کوئی آگے بڑھ گیا کوئی آگے نہیں بڑھا کسی کو کم ٹائم لگتا ہے کسی کو زیادہ ٹائم لگتا ہے ہم سب الگ الگ ہیں سمجھ رہے ہو آپ دوسری چیز کہ ہم اگر اس چیز سے زیادہ بودھارڈ ہو رہے ہیں کہ نہیں وہ بہت جلدی آگے کیسے بڑھ سکتا ہے بہت اتنا خوش کیسے ہو سکتا ہے then یہ کہیں کہیں نہ کہیں بات یہ جو ہم اپنے ایگو پہ لے رہے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا پیار ورسز اہنکار لو ورسز ایگو تو پہلے ہم پیار کرتے تھے اگر آپ کسی سے سچ میں پیار کرتے ہو تو آپ اس کے لئے خوش ہوتے ہو کہ چلو ٹھیک ہے وہ انسان اپنے ایک میں آگے بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے I should be happy for that person بٹ اگر آپ اسی چیز سے بودھارڈ ہو رہے ہو اگر آپ اسی چیز سے پریشان ہو رہے ہو تو پھر یہ آپ کا پیار نہیں ہے پھر یہ اہنکار والی چیز آگئی ہے پھر آپ کا یہ اہنکار آگیا ہے کہ نہیں اس کو اتنا فرق کیوں نہیں پڑا وہ اتنی جلدی کیسے آگے بڑھ گیا وہ اتنی جلدی آگے کیسے بڑھ گئی کیونکہ دیکھیں ہر ایک انسان ڈیفرنٹ ہوتا ہے it varies from person to person کئی لوگ بہت جلدی اٹیش ہو جاتے ہیں کئی لوگ بہت کم اٹیش ہوتے ہیں کئی لوگ جیادہ ایموشنل ہوتے ہیں کئی لوگ کم ایموشنل ہوتے ہیں کئی لوگ کو جیادہ ٹائم لگتا ہے کئی لوگ کو کم ٹائم لگتا ہے کئی لوگ کا مائنسٹ سرونگ ہوتا ہے کئی لوگ کا مائنسٹ ویک ہوتا ہے تو یہ چیزیں ڈیپنڈ کرتی ہیں ہر ایک انسان سیم نہیں ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ گیا تو آپ بھی آگے بڑھ پاؤ گے اتنے ٹائم ہو پیریڈ میں آپ کے لئے ہو سکتا ہے کہ اس نے دس دن میں مووان کیا اس نے ایک مہینے مووان کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو دو مہینہ لگے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تین مہینے لگ جائے ہو سکتا ہے آپ کو چار مہینے لگ جائے ٹائم الگ الگ ہے پرسن کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے ایک انسان کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائپ کے انسان ہو آپ کا نیچر کیا ہے آپ ایموسنل تو نہیں ہو آپ جلدی اٹیچ تو نہیں ہو جاتے ہو آپ جلدی ایک دم آپ کا دل تو نہیں لگ جاتا ہے کسی سے اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو start working on those things آپ ان پہ کام کرنا start کرو اگر ایسا ہے تو and trust me my friend as a normal human being as a human being you should be happy for them کہ چلو ٹھیک ہے وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ رہا ہے I should get inspiration from them کہ میں کو بھی اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے اگر ان کو فرق نہیں پڑتا ہے تو میں کو بھی فرق نہیں پڑھنا چاہیے اگر وہ میرے بھی نہ خوش ہے تو میں کو بھی ان کے بھی نہ خوش رہنا چاہیے یہ والی چیزیں کت کے اندر لے کے اب آپ ان سے سیکھنا start کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے that is all okay ہو سکتا ہے کہ ان کو زیادہ attachment نہیں ہو ہو سکتا ہے کہ ان کو زیادہ پیار نہیں ہو ہو سکتا ہے کہ وہ کم emotional ہو جلدی انہوں نے move on کر لیا یا ہو سکتا ہے بس وہ دکھاوا کر رہے ہوں اپنے happy post کے through stories کے through bio کے through اس کے through وہ آپ کو بس دکھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ I am happy without you میں تمہارے بھی نہ خوش ہوں میں تمہارے بھی نہ جی رہا ہوں کئی بھی لوگ دکھاوا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں show off کرنے بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بہت جلدی اگر آپ چاہتے ہیں تو بہت جلدی انسان آگے نہیں بڑھتا ہے سب کو time لگتا ہے ایک time taking process ہے اگر ایک relationship کو build up ہونے میں time لگتا ہے تو اس کو relationship ختم ہونے کے بعد خود کو سنبھالنے میں خود کو بنانے میں بھی time لگتا ہے time taking process ہے آپ کو patience رکھنا پڑے گا آپ کو patience you'll have to be patient at the things and you'll have to trust the process of life کہ ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا ہے میں کو اپنی life میں آگے بڑھنا ہے میں کو خود کی اوپر دھیان دینا ہے right and the moment you will realize this کہ میرے لئے کیا چیز important ہے آپ آگے بڑھنا start کرو گے آپ اپنی life کے اوپر focus کرنا start کرو گے right اور آپ کو ایک چیز جاننی چاہیے کہ اگر ابھی بھی آپ اس چیز سے bothered ہو رہے ہو تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ جلدی attach ہو جاتے ہو آپ emotional ہو آپ بہت جلدی گھل مل جاتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو جاننے کو ملا آپ کے نیچر کے بارے میں آپ کے خود کے نیچر کے بارے میں کہ یار میں اس type کا انسان ہوں میرا نیچر اس type کا ہے اور میں کو کیسے behave کرنا چاہیے میں کو کیسے رہنا چاہیے relationship میں میں کو کتنی value دینی چاہیے اور کسی بھی چیز کو ایک دم limit سے زیادہ value نہیں دینی چاہیے چاہے وہ چیز ہو کوئی چاہے وہ کوئی انسان ہو ٹھیک ہے میرے دوست باقی وہ آگے بڑھ چکا ہے اس کو آگے بڑھنے دو آپ آگے بڑھنا سٹارٹ کرو اس کو فرق نہیں پڑتا آپ کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہے وہ happy ہے وہ خوش ہے آپ کے بینہ آپ بھی اس کے بینہ خوش رہو اس کو فرق نہیں پڑتا ہے وہ اگر آپ کے بینہ جی رہا ہے وہ اگر آپ کے بینہ جی رہی ہے تو آپ بھی اس کے بینہ جی سکتے ہو اور آپ جینا سٹارٹ کرو تھوڑا سا time لگے گا لگتا ہے just be patient at the things and trust me my friend patience is the key patience develop کرنا ہر ایک انسان کے بس کی بات تہی ہوتی اگر آپ develop کر رہے ہو that is one of the greatest thing that you are doing in your life patience رکھو اپنی life میں آگے بڑھو خوش رہو مست رہو ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا وہ آپ کے x ہیں وہ آگے بڑھیں پیچھے ہٹیں یہ کریں وہ کریں کچھ بھی کریں وہ ان کی life ہے ان کے اپنے decisions ہیں آپ کی life ہے آپ کے اپنے decisions ہیں آپ جو کرنا چاہتے ہو وہ آپ کرو ان کو stalk مت کرو ان کے بارے میں search out مت کرو ان کے بارے میں مت پوچھو اپنے دوستوں سے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے جو وہ کریں وہ ان کی جندگی ہے آپ کی جندگی ہے آپ کے اپنے decisions matter کرنے چیئے بس اتنا کہنا چاہتا تھا آپ کا دوست دوستوں کو چاندن تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو one on one guide کروں تو paid consultation کے لئے مجھے آپ message کر سکتے ہیں میرے facebook اور instagram account پہ link آپ کو description box میں مل جائے گا thank you so much for watching this video stay connected stay blessed god bless you میرے دوست جائے ہند جائے بھارت مل جائے گا